بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ استھر نہیں ہوتے چت استھر نہیں ہوتا بدھی استھر نہیں ہوتے ویچار استھر نہیں ہوتے ایسے بچے جو کارے شروع کرتے ہیں اس کے اٹر ہی وہ ساری باتیں سوچتے ہیں اس کارے میں ان کا مند بالکل نہیں لگتا اس کی وجہ سے وہ جیون میں بڑی سفلتا ہے امجت نہیں کرتا ہے لیکن یہ بات اچھی دھوڑی ہے اس کی وجہ سے اچھا خاصا ٹیلنٹیڈ بچے کا کریہ ختم ہو جاتا ہے اب نہ کہ اول کریئر کی بات کیجئے بلکہ اس کا بھوشی اس کا جیون پاریوارک جیون ساماجک جیون آدھی بھی داؤں پر لگ جاتا ہے کیا کرنا چاہیے ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں وارتہ لاپ کرنی چاہیے اور انہیں اتصاہت کرنا چاہیے ان کے وچار شکت کو ایک آگر کرنے کے لیے اور اس کے لیے آپ ایک کارے کریں سب سے پہلے اپنے انگوٹھے کو ان سے سامنے رکھوائیں یا اسے مومبتی کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا پھر ایک نیلا بندو بنا لیجے اور نیلا بندو ان کی آنکھ کے ٹھیک پرلیل ان کی آنکھ کے ٹھیک سامنے ریوار پر چپکا دیجے اور ان سے کہیے کہ پرارم میں تیس سیکن پھر ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ جیسے بھی ہو وہ اس کو ایک آگر چت ہو کر دیکھیں شروع میں یہ دکت دے گا پانچ سیکن میں ہی دکت ہوگی لیکن دھیرے دھیرے ان کی عادت پڑھنے لگے گی اس سے چتستھر نہیں ہوگا شریر استھر ہوگا کیونکہ یہ کاغرتہ کا بھیاس ہے اس کے بعد جب یہ بھیاس اچھے سے ہو جائے اور آپ تقریباً دو تین منٹ تک لگا تار اس چن کو دیکھ سکیں یا اس لوگ کو دیکھ سکیں اس کے بعد یہی کارے کرتے کرتے آگ بند کر لیجے گا جتنی دیر آپ آگ بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھئے اور اس سمیں میں اپنے پڑھائی کا دھیان کیجئے اپنے بھگوان کا دھیان کیجئے اپنے کسی جب کا دھیان کیجئے آپ دیکھنا تھوڑے سمیں کے بعد ویچار آپ کے ستاہی استھر ہونے لگے گے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے